ڈائری آف میڈ وومن یہاں پر او بی ام کا مطلب ہے افیم اور یہ میڈ وومن مطلب ایک پاگل لڑکی کی کہانی ہے جو ورلڈ ور سے پہلے ایک آسائلم میں بن تھی اور اس آسائلم میں صرف فیمل پیشنٹ کو ہی رکھا جاتا تھا تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ بات ہے نائنٹین تھرٹن کی اور مووی کے شروعات میں ایک آسائلم کے اندر کسی لڑکی کو اگزامین کیا جا رہا تھا اور آسائلم کا سبھی ڈاکٹر اس لڑکی کو پانی میں ڈال کر اس کی باڈی کو الگ الگ طریقے سے اگزامین کر رہے تھے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ برینر نام کا ایک ڈاکٹر آسائلم میں نائنے آتا ہے اور آتے ہی اس سے انٹرنس پر کئی سار پیشنٹس کھڑے ہوئے دکھائے دیتے ہیں جو کہ ڈاکٹر برینر کو ہی دیکھ رہے تھے اور انہی میں سے تھی وہی لڑکی جسے مووی کی شروعات میں اگزامین کیا جا رہا تھا جیزیل نام کی یہ لڑکی ڈاکٹر برینر کو ہی دیکھ رہی تھی اور ڈاکٹر برینر بھی اسے دیکھے کر تھوڑا ایمپریس ہو گئے تھے چونکہ جیزیل اتنی خوبصورت ہونے کے بعد بھی پاگل کھانے میں کیا رہتی پھر یہ سین یہی پر کٹ ہوتا ہے اور اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیسر وینٹر ایک پیشنٹ کی آنکھ کو انسٹرومنٹ سے نکالنے کے بعد وہاں سے اس کے دماغ کو نکال کر اس کے کچھ نسو کو کٹنے جا رہے تھے تاکہ وہ اپنی یاد داشت بھول جائے اور تب ہی وہاں پر ڈاکٹر برینر انٹر ہوتا ہے اور سب ہی ڈاکٹر اسے ویلکم کرتے ہیں جس کے بعد میں برینر اپنے روم میں جا کر اپنے بیک سے کچھ ایکوپیمنٹس اور ڈرکس نکالتا ہے اصل میں ڈاکٹر برینر ایک سائکیٹرکس تھا لیکن اس کا زیادہ انٹریسٹ بک کو لکھنے میں تھا جس کے ساتھ ساتھ وہ ڈرک ایڈیکٹ بھی تھا اس نے صرف اسی لیے یہ اسائلم کو جوائن کیا تھا تاکہ اسے یہاں پر ایزیلی مورفین مل جائے جو کہ ڈرکس کے روپ میں کام کرتی تھی ڈاکٹر برینر ایک ایاش انسان تھا اور وہ کئی ساری عورتوں سے فیزیکل ڈیلیشن بنا چکا تھا اور وہ اپنے سارے ایکسپیرینس کو اپنے بوکھ میں لکھتا تھا اگلے دن برینر پیشن کو چیک کرنے کے لیے وارڈ میں جاتا ہے جہاں پر اسے باتھروم میں سے کسی لڑکی کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی اور جانے پر وہاں جیزیل تھی وہ جوڑ جوڑ سے چلانے رہی تھی کہ وہ اور لکھنا نہیں چاہتی ہے اور اپنے پین سے خود کی باڈی کو پینٹرٹ کرتی ہے جیزیل برینر دیکھ لیتا ہے اور جیزیل وہاں سے بھاگ جاتی ہے جیزیل برینر کے دماغ میں بیٹھ شکی تھی اور وہ بس اسی کے ہی بارے میں سوچے جا رہا تھا جیزیل اس اسائلم میں کئی سالوں سے تھی وہ پاگل تھی لیکن وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی تھی جیزیل چھوٹی عمر سے ہی اپنی ماں کی سوا کر رہی تھی جیزیل ٹی بی کی بیماری تھی اور ماں کے گجرز آنے کے بعد میں وہ پاگل ہو گئی جیزیل اپنے روم میں انکنٹرولڈ ہو رہی تھی وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ شیطان اس کے اندر گھشنا چاہتا ہے اس کے دونوں پیروں کے بیچ کے راستے میں سے جس کے بعد ڈاکٹر اس کا ٹیٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کے فوٹوز لیتا ہیں اپنی سٹڈی کے لیے پھر نیکسٹ سین میں برینر پروفیسر ونٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا پروفیسر اس اسائلم کا آنر تھا اور بتاتا ہے کہ جیزیل اکیس سال کی ایک خوبصورت لڑکی ہے جو ابھی تک ورجین ہے وہ بس یہ کہتی رہتی ہے کہ شیطان اس سے شادی کرنے کو کہہ رہا ہے تاکہ وہ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ دے پھر بینر جیزیل سے باتیں کرتا ہے اور جیزیل اسے اپنی لکھی ہوئی کتابیں دیکھ کر بتاتی ہے کہ شیطان ہر وقت اس کے ساتھ میں ہے وہ اسے پاگل کر دے گا اور زور زور سے چلاتی ہے جس کے قارن جیزیل کو کئی بہر شوق دیا جاتا ہے اور پھر بینر اگین موفین کو اپنی باڈی میں انجیکٹ کر کے جیزیل کے بارے میں ہی سوچے جا رہا تھا نیکسٹ ڈیٹ ٹریٹمنٹ کے دوران بینر جیزیل سے باتیں کر رہا تھا اور یہاں پر کئی سارے پیشنٹس کو الگ الگ طرح سے اگزامین کیا جا رہا تھا جو کچھ خطرناک تھے اور کچھ ڈسٹرابنگ بینر جیزیل کے ساتھ میں ورڈ گیم کھلتا ہے جس سے اسے پتہ لگتا ہے کہ جیزیل بھلے ہی پاگل ہے لیکن اس کا انٹیلیجنس لیول بہت زیادہ ہے لیکن جیزیل بس لگاتا لکھتے ہی رہتی ہے جس کے قارن اسے بار بار شوق دیے جاتے ہیں بینر اپنے ٹریٹمنٹ کے دوران جیزیل کو اسائلیم سے باہر لے جاتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ وہ یہاں سے آخری بار کب باہر گئی تھی جس سے بینر کو پتہ لگتا ہے کہ پچھلے دس سالوں سے جیزیل کہیں نہیں گئی ہے اور آستے میں ہی جیزیل واپس جانے کو کہتی ہے وہ ڈاکٹر بینر سے کہتی ہے کہ وہ اس کا دماغ نکال دے تاکہ وہ سب کچھ پھول جائے اور اس کے دماغ میں پڑھ رہا شیطان بھی نکل جائے پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹر ہورٹینزیا کو تھوڑی بہت بیماری ہوئی ہے اور وہ ڈاکٹر بینر کے پاس میں ٹریٹمنٹ کے لئے پہنچتی ہے اور ٹریٹمنٹ کے دوران ڈاکٹر بینر اور سسٹر ہورٹینزیا کے بیچ میں انٹرکورس ہوتا ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر بینر اپنی سٹوری میں لکھتا جاتا ہے پھر اگلے دن باثروم میں سبھی پیشنٹس نہا رہے تھے جہاں پر جیزیل سسٹر ہورٹینزیا کو کہتی ہے کہ اس نے اور ڈاکٹر بینر نے رات ساتھ میں بتائی ہے اب سسٹر ہورٹینزیا ایک ننبی تھی سسٹر ہورٹینزیا گھبرا کر وہاں سے چلی جاتی ہے ڈاکٹر بینر اپنا کام کر رہا تھا لیکن وہ جیزیل کی طرف آکرشد بھی ہو رہا تھا اس کا زیادہ تر سمیں جیزیل کی کتابوں کو پڑھنے میں ہی جاتا تھا جیزیل کی رائٹنگز اتنی اچھی تھی کہ بینر بھی سوچتا تھا کہ وہ کیوں نہیں جیزیل کی طرح لکھ پاتا ہے لیکن جیزیل کو اب لکھنے سے سخت منع کر ریا گیا تھا جس کے قارن وہ اب نہ ہی کھانا کھا رہی تھی اور نہ ہی پانی پی رہی تھی اور اسی وجہ سے ساری سسٹرز اسے پکڑتی ہے اور زبردستی اس کے پیٹ میں کھانا ڈالتی ہے جیزیل پر لگاتار ایکسپیریمنٹس کیے جا رہے تھے اور طرح طرح کے ٹریٹمنٹس بھی دیے جا رہے تھے لیکن پھر بھی وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی وہ ڈاکٹر بینر کو اپنے پاس بھلا کر اپنے ساری بکس کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ صرف وہی اس کا یہاں پر دوست ہے جس کے بار میں ڈاکٹر بینر جیزیل کو اپنی لیب میں ایکزامین کرنے کے لئے بھلا کر اس کے کپڑے اتر واتا ہے اور اس کے بوڈی کے پارٹس کو چیک کرتا ہے لیکن جیزیل بس بینر کی تاریفی کرے جا رہی تھی وہ اس کی آنکھ پر پٹی بانتا ہے اور چیزیں پیچاننے کو کہتا ہے اور جیزیل اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ کر کے بینر کے پاس آ رہی تھی لیکن بینر ایسا نہیں کرتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیزیل کو لگاتر لکھنے سے روکا جا رہا تھا جس کا قرارہ وہ اسائلیم سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے پکڑ لیا جاتا ہے اور اسے یہاں سے بھاگنے کی بہت خطرناک سزا بھی ملتی ہے اب ایک دن بینر سبھی پیشنٹس کو اپنا پیانو سنا رہا تھا جہاں پر جیزیل بیچ میں ہی اٹھ کر اس کے پاس آتی ہے دھرے دھر کھا جائے گا اور پھر اگلے دن خبر یہ ملتی ہے کہ سسٹر ہوتینزیا مر چکی ہے جسے جیزیل نے کہا تھا کہ وہ جلد ہی مر جائے گی پروفیسر ونٹر جیزیل سے پوچھتے ہیں کہ اسے اس بارے میں کیسے پتا تھا جس پر جیزیل کچھ نہیں کہتی اور وہ بس پروفیسر کا پین نکال رہی تھی جیزیل کے پاس نہ پیپر تھا اور نہ ہی پین وہ اپنے روم کی پوری دیوار پر بس لکھے جا رہی تھی جس کا اثر اس کے روم پارٹنر پر ہوتا ہے اور وہ خود ایک بلیٹ کو کھا کر آتمہتیا کر لیتی ہے کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جیزیل ایسا کیسے کر رہی ہے اور پھر ڈاکٹر بینر جب جیزیل سے ملنے کے لئے اس کے روم میں آتا ہے تو جیزیل اسے یہ کہتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ بینر اسے اپنی پتنی بنانا چاہتا ہے بینر کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا ساتھ میں یہ کیا ہو رہا ہے جیزیل کی وجہ سے اس کا ڈاکٹر کا پروفیشن ختم ہو سکتا تھا کچھ دن ایسے ہی بیٹھتے ہیں اور ایک دن بینر جیزیل کو رات کے سمجھ چوری چپ کے اپنے روم میں بلا کر پہلے اسے لکھنے کا موقع دیتا ہے جس سے کہ جیزیل خوش ہو جاتی ہے اور پھر خود افیم یعنی کی اوپیم کا نشا کر کے دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں جہاں پر بینر اور جیزیل کے بیچ میں انٹرکورس ہو جاتا ہے اب جیزیل کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہونے کے بعد بینر میں پھر سے ایک نئی انرجی آ گئی تھی اسے لگ رہا تھا کہ اس کی افیم قلط اب ختم ہو گئی ہے اور وہ اب اپنے لکھنے پر فوکس کرنے والا تھا پھر نیکسٹ ڈے ہم دیکھتے ہیں کہ بینر پروفیسر ونٹر کے ساتھ میں لنج کر رہا تھا اور جیزیل سب کے سامنے اس کے پاس آ کر اس کا ساتھ میں کھانا کھانے کو کہتی ہے جیزیل یہ بھی کہتی ہے کہ کل کی رات دونوں نے ساتھ میں بٹائی اور دونوں کی شادی ہو جکی ہے بینر جیزیل کو سب کے سامنے جھوٹا ثابت کر دیتا ہے جس کے سزا کی روپ میں اسے چین سے باندھ کر کئی دنوں تک لٹکا دیتے ہیں جہاں پر بینر اس سے ملنے پوچھتا ہے اور جیزیل اس سے یہ کہتی ہے کہ وہ اس کے دیماغ کو نکال دیں یعنی کہ اس کی میموری کو بھلا دیں چونکہ شیطان اس سے ہر پل اندر یا اندر کھا رہا ہے ڈاکٹر بینر ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا جس پر جیزیل اس سے ریکویسٹ کرتی ہے اور بینر اسے وہاں پر ایسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے اب نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر بینر اور پروفیسر ونٹر کے بیچ میں باتچیت چل رہی ہے اور پروفیسر ونٹر اس سے کہتا ہے کہ اسے اس کی ایوروٹک اسٹوریز کے بارے میں سب پتہ چل گیا ہے اور یہ بھی کہ بینر خود ہی شیطان ہے جس کے بعد میں بینر اپنے روم میں کچھ انسٹومنٹس کو دیکھتا ہے اور پھر جیزیل کے پاس میں آتا ہے جہاں پر جیزیل اسے دیکھے گا خود ہی اپنے سرکہ کپڑا ہٹا لیتی ہے اور دونوں ایک لیب میں چلے جاتے ہیں پھر لیب کے اندر ڈاکٹر بینر جیزیل کو ٹرک کا انجیکشن دے کر بہوش کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے اس کے دماغ کو نکال کر اس کی میموری کو مٹا دیتا ہے مووی کے لاسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیزیل کے روم میں اس کے سبھی ریٹنگز پر پینٹ کر دیا گیا ہے اور جیزیل کی لکھی ہوئی ساری کتابوں کو جلا دیا گیا ہے جسے جلتا ہوا جیزیل دور سے دیکھ رہی تھی لیکن اسے اب یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بک اسی نے ہی لکھی ہے ڈاکٹر بینر بھی اب آسائلم کو چھوڑ کر جا چکا تھا وہ اب اپنا دھیان بس بک کو لکھنے میں لگاتا ہے جو کہ جیزیل کی بک کو کاپی کر کے لکھی تھی جس کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے دوستو یہ مووی ہے اوپیم یعنی افیم اور میڈ وومن کی جس میں افیم ڈیویل تھا جو کہ ڈاکٹر بینر سے ہر برے کام کرواتا ہے کیونکہ بینر کو اس کی لط لگ دی تھی ڈاکٹر بینر اور جیزیل دونوں رائٹر تھے ڈاکٹر بینر چاہ کر بھی اچھی سٹوریج نہیں لکھ پاتا تھا اور وہیں پر پاگل جیزیل کے شبدوں میں جادو تھا اس پر کسی ایویل کا سایا تھا جو کی شبدوں سے کسی سے بھی کچھ بھی کروا سکتا تھا شیطان جیزیل کے دماغ میں بسا ہوگا تھا اسی لئے وہ بینر سے کہتی ہے اور وہ اسی لئے ڈاکٹر بینر سے اس کا دماغ نکالنے کو کہتی ہے تاکہ اس کی میموری کے ساتھ ساتھ وہ شیطان بھی مٹ جائیں I hope دوستو آپ کے ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو ذرا بھی پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ میں جلدی ایسے ویڈیوز لاتا رہتا ہوں